سپیشل رپورٹ میں بات وشو یدھ کے ٹریلر کی آج ہم وار زون سے آپ کو ایک ایک دیٹیل دکھائیں گے کیو کے موجودہ حالات کیا ہیں بائی جن کے پولنڈ دورے سے پہلے روس بورڈر پر کیسے حل چل تیز ہو گئی ہے بوسکو میں اس وقت کیا چل رہا ہے سب سے پہلے بات روس بورڈر پر نیٹو سینہ کے یدھا پتاز کی یدھکال کے دوران روس بورڈر سے دنیا کو چوکانے والی تصویریں آئی ہیں ایک دو نہیں بلکہ نیٹو دیشوں کے تیس ہزار سینہ ایک یدھا بھیاس کر رہے ہیں یدھا بھیاس میں پرمانو پر ڈبی شامل ہے تو کیا روس پر کسی بڑے ایکشن کی تیاری ہو رہی ہے روس کی پرمانو دھمکی کے بعد اب روس کہہ رہا ہے روس یکرین یدھو پر نیٹو دیشوں کا پڑا فیصلہ ہے جو پورے وشو کو چوکانے والا ہے جہاں بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ جنگ میں یکرین کو اترک سمرتھن دیں گے یہ نیٹو کا بیان آیا ہے روس کی پرمانو دھمکی پر یکرین کے ساتھ نیٹو کھڑا ہے اور یکرین کو نیٹو کا اترک سمرتھن دینے کے کیا مائنے ہے اس سے کئی سارے سوال کھڑے ہوں گے اور روس کی کیا پرتکریا رہے گی نیٹو کے اس بیان پر اس سب کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جو تصویر اب سامنے آ رہی ہے وہ سنکیت ساپ دیکھ رہی ہے کہ روس یکرین یودھ پر نیٹو دیش بھی بڑے فیصلے کو لے کر اترک سمرتھن دینے کی بات کر کے کہیں نہ کہیں اس جنگ کو اور بھی اس وقت ایک کڑے سنگھرش میں بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں راجیش بووار ہمارے سایوگی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا اس وقت جڑ رہا ہے کیف سے سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو اور گورف ساونت ہمارے سایوگی بھی ہمارے ساتھ مورسو سے جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو جلدی سے اپنی یہ رپورٹ دکھا دیتے ہیں دیکھیں یودھا بھیا سے ایک طرف ہو رہا ہے نیٹو دیشوں کا اور نیٹو دیشوں کا یہ بیان جس میں وہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اترک سمرتھن اس جنگ میں روس کے خلاف یوکرین کو دیں گے کیا ہے اس کے معنی دیکھیں سپورٹ اگر ایسا ہوا تو اورڈر آئے گا مسائل پار کرے گی روسی بورڈر اب تک دنیا کے سامنے یوکرین کے اندر سے بارودی تباہی کی یہی تصویریں آ رہی ہیں لیکن اب یوکرین سے دور اور یوکرین کے بورڈر سے دنیا کے لیے سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی بجانے والی تصویریں آ گئی ہیں ایٹم بم سے لیس فائٹر روس بورڈر پر تیس ہزار ناٹو سینک ڈیفینس ایٹسپرٹ انہی دو تصویروں کو وشو یودھ کا ٹریلر مان رہے ہیں کیونکہ بیٹے کچھ دنوں میں جس وقت دنیا کی نظریں صرف اور صرف یوکرین پر ٹکی ہیں ٹھیک کسی وقت مہا یودھ کا ریحلسل شروع ہو چکا ہے لڑا کوئی مانوں کو یوکرین بورڈر کے قریب دیکھا گیا تو دوسری تصویر شیط یودھ کے بعد ناٹو کے سب سے بڑے یودھا بھیاز کی ہے امیر کی راشپتی جو وائیڈن کی پولینڈ یادرہ سے پہلے سامنے آئی یہ تصویریں کسی بڑے اور کڑے فیصلے کے ستنکیت دے رہی ہیں یوکرین بورڈر پر امیرکا نے بھیجے فائٹر کیا مہا یودھ کا باروتی ریحلسل شروع روس بورڈر پر ناٹو کے تیس ہزار سینے اس وقت یوکرین بروس یودھ کو لے کر گلوپل ہیڈ لائن یہی ہے کہ یوکرین کی بورڈر پر بیتے کچھ دنوں میں لڑا کوئی مان کو ریڈار نے ٹریس کیا ہے دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ ویمان خطرنات مسائل سے لیس تھا بڑی بات یہ ہے کہ یہ ویمان نا تو یوکرین سے نا کے نا روسی سے نا کے اور نا ہنگری کے ائر سپیس پہ داخل ہونے کے بعد لڑا کوئی مانوں سے جڑی جانکاری کو پوری دنیا سے ساجہ کی گئی یعنی بڑے سین یا آپریشن کی تیاری ہو چکی ہے مانا یہی جا رہا ہے کہ یوکرین بورڈر اور ہنگری ائر سپیس میں نظر آئے لڑا کوئی مان امریکہ کے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی پشٹ ہی نہیں ہوئے یہاں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یدھ کے دوران روس کے ستر سے زیادہ فائٹر پلین اور سو سے زیادہ سین ہلکوپٹر نشٹ ہو چکے ہیں تو کیا کیو کا بھوت جسے بتایا جا رہا ہے روسی ویمانوں کے گرانے والے جس پائلٹ کے رہسی میں ابھی تک روس اُلجھا ہوا ہے وہ یہی فائٹر پلین ہے کیا روسی ویمانوں کو نشٹ کر رہا ہے امریکہ کیا نام یوکرین کا ہے اور کام امریکہ کا ہے اس گتھی کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے اس سے پہلے سمجھئے کہ روس کو روکنا امریکہ اور ناتو ملکوں کے لیے کیوں ضروری ہے دراصل بیتے سال پتن نے کہا تھا کہ روس نے ایک ایسی پرمانوں میسائل تیار کر لی ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی مار سکتی ہے اور ہر لکش کو بھیج سکتی ہے پتن کا دعویٰ ہے کہ اس میسائل کو روک پانا اسمبھو ہے روس کے سترکاری ٹی وی پر پتن نے لوگوں کو ایک پریجنٹیشن بھی دکھایا تھا جس میں پتن نے کہا کہ روس ایسے ڈرون بھی تیار کر رہا ہے جنہیں پندوبیوں سے چھوڑا جا سکے گا اور وہ پرمانوں حملہ کرنے میں سکشم ہوں گے پتن نے آ کے کہا تھا کہ روس کی نئی میسائل کو یوروپ اور ایشیا میں بچھے امریکی ڈیفینس سسٹم بھی نہیں روک سکتے دوسری طرف امیر کی راشپتی نے بھی اپنے پرمانوں ہتھیاروں کے آدھونی کی کرن کا آرڈر دیا تھا آرڈر کے بعد کیا ہوا ابھی تک دنیا کے لیے یہ ٹاپ سیکریٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کو یوکرین میں اگر نہیں روکا گیا تو اس کا اگلا ٹارگٹ روس سے سٹے دوسرے ملک بنیں گے جو ناٹو کے سدہ سے ایک اور بہت مہتبپون کارن ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسرسائزز جو ہے ان کو منشن کرنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کوڈ رسپونس میں جو پارتسپیٹ کر رہے ہیں کنپریز اس میں دیفنیٹلی نیٹو میمبرز تو ہیں ہی پر ان کے علاوہ اس میں سویٹن اور فنلنڈ بھی ہیں اور سویٹن اور فنلنڈ جو ہیں یہ دونوں ہی نیٹو کے میمبرز نہیں ہیں اور سویٹن اور یہ جو روس نے جو یوکرین کے ساتھ جو اگریشن شو کیا ہے اس کا ایک بہت بڑا فال آؤٹ یا ایک سپل اوور ہم کو یورپ میں پٹکلرلی یہ دو کنپریز میں دیکھنے میں ملے گا کیونکہ یہ جو دو کنپریز ہیں سویٹن اور فنلنڈ یہ بھی بالٹک سی میں ان کے دو چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز ہیں اور یہ رشا کی جو کالنینگراد بالٹک فلیٹ کا ہیڈکورٹر ہے اس سے کچھ ہی دور پر ہے اور جو رویہ رشا نے اپنایا ہے یوکرین کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ان دونوں دیشوں میں بہت چنتہ ہو رہی ہے کہ کہیں رشا اس طرح کا اگریسیف پوسٹرنگ بالٹک سی میں ان کے دو آئیلنڈز کے ساتھ بھی لگتے ہیں خطرہ بڑا ہے لہٰذا آر پار کی لڑائی کے لیے ناٹو کے تیز ہزار سینک کا یدھا بھیاز شروع ہو چکا ہے ٹھیک ویسے ہی مائنس ڈگری کے تاپمان میں جہاں پر روس اور یوکرین کے بیج بھیشن یدھ چل رہا ہے آج تک بیورو